اسلام علیکم میں ہوں رمز محمد الراج ہم بات کریں گے بائیکیا نے آٹھ رپی فی کلومیٹر کر دیا مطلب ایک لیٹر پہ جو اب ہمیں پر لیٹر لاؤس ہو رہا تھا پیٹرول کی وجہ سے صرف پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے تو وہ اب ہمیں بیر نہیں کرنا پڑے گا ایون کے پانچ سے دس رپے بارہ رپے ہمیں زیادہ ہی ملیں گے لیکن اس لیکن کے جواب کے لیے آپ کمپلیٹ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو ایک ٹوٹوریل نہیں ہے جسٹ انفرمیٹیو ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ کچھ ڈسکیشنز ہیں جو کہ آپ کی مجھے ضرورت ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بات کر کے بتائیں کہ اس کا کیا حال ہے اس کا کیا حال ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اور اس کا کوئی سولوشن بھی نکلا جائے اللہ کرے کہ یہ ویڈیو کوئی بائیکیا اوفیشل بھی دیکھے تاکہ اس کو بھی تھوڑا احساس ہے کیونکہ جو لوگ آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خالی پولیسیز بنا رہے ہیں جس طرح یہ منشن کی ہے میں بھی اس کے بھی ڈیٹیل آتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میری بائیکیس ریلیٹیڈ ویڈیوز نہیں دیکھی تو کائنڈلی لنک دسکرپشن میں موجود ہے بائیکیا پارٹنرز پورٹل وہاں پہ آپ کو تمام ویڈیو اب تک کی مل جائیں گی اور جو بھئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں فیس بوک کا لنک بھی موجود ہے جہاں پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے منشن کیا جون سب تک بائیکیا نے کرائے بیس فیسے اضافہ کیا تاکہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کے کمائی پر کوئی اثر نہ پڑے میں اس لائن سے ڈیس ایگری کرتا ہوں تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ فائی پرسنٹ کیوں؟ فائی پرسنٹ ایمپیکٹ ہو رہا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ایمپیکٹ نہیں ہو رہا بیسکلی بائیکیا ہے کیا؟ بائیکیا ایک اپلیکیشن ہے جو کہ سواری، ڈیلیوری، خریداری، کیش اور ڈیلیوری، خریدلاو، مزے، بائیکیا کیش یہ سب فیسیلیٹیز، یہ سب سرویسز بائیکیا پروائیٹ کر رہا ہے اب میرا بائیکیا افیشل سے سوال ہے آپ نے کرایا بڑھایا کس پہ ہے؟ صرف سواری پہ باقی جو فیچرز ہیں آپ کے کیا وہ بند ہو گئے؟ نہیں ان کے قرائے جیسے تھے اب یہ مت مجھے بتائیے کہ سواری کی نسبت ان کے قرائے زیادہ ہے اس وجہ سے نہیں بڑھائے گے سر رول یہ ہے کہ جو ایمپیکٹ پڑھا ہے پیٹرول کا پریویسلی اور اب آپ کو ہر ایک پہ مطلب آپ کو آٹھ روپے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو کرنا چاہیے تھا ون کلومیٹر پر فیچر ہم نے بڑھا دیا مطلب ون روپی پر کلومیٹر اگر سواری کا قرائے ساتھ تھا آپ نے آٹھ کر دیا خریداری کا اگر چھے ہے ساتھ کر دو ڈیلیوری کا آٹھ ہے نو کر دو مطلب یہ چیز سمجھ آتی اب آپ نے صرف سواری کا قرائے بڑھایا اس پہ آپ منچن کریں بیس فیصد اضافہ کیا تو بیس فیصد اضافہ تو صرف اس سیچویشن میں ہوئے ہیں جو بندہ سواری کرے گا صرف اور ہر بندہ سواری تو نہیں کرتا میری دن میں تین یا چار ایڈ سواری کے ہوتی ہیں باقی ڈیلیوریز خریداری خرید لاؤ میں تو اسی میں کھیل رہا ہوں تو یہ کرایا کوئی بڑھنا میری نظر میں کوئی کرایا بڑھنا نہیں پانچ سے دس پرسٹ آپ نے بڑھا دیا ہنڈرڈ میں سے یہ ٹوئیٹی فیصد آپ نے لکھا ہوئے رہے ہیں پانچ سے دس پرسٹ باقی نائنٹی فیصد کرایا مجھے وہی ملنا جو کہ مجھے پہلے ملنا تھا اور میرے جیسے تمام بھائیوں کو بھی وہی ملنا جو ڈیلیوری کر رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں خرید لاؤ کر رہے ہیں ان سب کو وہی پرانا کرایا دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو یہ خوشخبری وغیرہ منشن کیا وہ ٹھیک ہے صرف سواری تک ہے اس کے علاوہ نہیں آپ نے صرف پیٹرول کا جو مہنگائی کا فیکٹر ہے نا اس کو منیج کیا ہے اور وہ بھی صرف ایک جگہ پہ جس جگہ کناب ہے سواری فیچر باقی ڈیلیوری خریداری خرید لاؤ وغیرہ میں مینج نہیں کیا گیا تو ایڈونٹ ٹھنگ سو کہ ایٹ 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 چیز ٹھیک ہے یہ کوئی اپریشیٹ کرنے والی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی تو کائنلی اس پہ اگر آپ آئی کے اوفیشل دیکھ رہے ہیں تو غور کریں اس کے علاوہ ہمارے جو ادھر ایکسپنسز ہیں میں آپ کو بتاتا چاہوں گا شاید آپ کو نہیں پتا بریکشو ساری بریکشو اگر 150 کا تھا تو اب مل رہا ہے 200 کا اوئل اگر 420 کا تھا تو اب مل رہا ہے 470 ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ٹائر ٹیوب جو ٹیوب ہوتی ہے 350 میں ہماری نئے ٹیوب آ جاتی تھی اب وہ ڈل رہی ہے 420 430 آپ بہت زیادہ مناسب کرتے ہیں تو 400 روپے آسان لفظ میں میں نے تین چیزیں منشن کی ہیں اس طرح کی دس سے بارہ چیزیں ہوں گی اور آلموس جو ایوریج ہے ہر چیز کی قیمت ہے پچاس روپے کا اضافہ ہوا آپ نے لائن کیا منشن کی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے آپ نے تو اپنی منشن نہیں کیا کہ پیٹرول کی مہنگائی میں تو آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف پیٹرول کی مہنگائی اور اس کا ایمپیکٹ صرف سواری پہ جو ہوتا ہے آپ نے اس کے خلاف تھوڑا سا ایک چھوٹا سا سٹیپ لیا باقی کوئی سٹیپ نے لیا اب آپ یہاں منشن کریں کہ مہنگائی کی وجہ سے تو جو باقی مہنگائی کی وجہ سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں میں نے آپ کو تین ایگزیمپل سو دے دیئی ہیں ہر چیز پر چاس روپے کا فرق آ رہا ہے بے شک مہینے میں آپ کہہ لیں کہ ہمیں پانچ سو کو لوس آ رہا ہے لیکن سمہو ایک رائیڈر کے لیے ایک لوس ہے نہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھایا ہے مہنگائی کے لیے کیونکہ بے شک ہم آپ کے ساتھ جوب نہیں کر رہے ہم کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں لیکن اس کے خلاف آپ نے کیا قدم اٹھایا ہے کائنڈلی اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس اس چیز کے لیے کوئی رائے ہے کہ مطلب اس کے لیے کیا قدم اٹھایا جائے میں اپنی رائے اظہار کرنے لگوں لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس چیز کا کیا حل ہو سکتا ہے یہ مت کہ یہ بائیکیا پہ چھوڑ دو بائیکیا کو دو دن کے لیے چھوڑ دو ان کو سمجھ آجے گی جن لوگوں کا کام بائیکیا سے چل رہے جو بائیکیا میں صبح کام پہ نکلتے رات کو واپس آتے اور بارہ تیرہ سو روپے لے کر آتے ان کا سرکل بھی اسی بارہ تیرہ سو سے چل رہے اور جب وہ دوبارہ نکلتے ہیں تو بارہ تیرہ سو میں سے ٹوٹل دو سو یا تین سو روپے آ رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل دو تین سو روپے پھر دوبارہ وہ دو تین سو کرنے کے لیے بارہ تیرہ سو روپے اور کمانے جاتے ہیں تو بائیکیا کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن جو بندہ یہ حرکت کرے گا جو ڈپینڈ کر رہا ہے بائیکیا پہ اس کو ضرور سمجھ آ جائے گی اب اگر آپ کے پاس بیک اپ ہیں دو دو مہینے کے آپ نے ماشاء اللہ پچاس ہزار لاکھر پہ رکھے ہوئے ٹھیک ہے اپنے دل کی تسلیق کے لیے آپ کر لیں لیکن لوگوں کو گمراہ مت کریں ٹھیک ہے اوکے جی اس کا سلوشن میری نظر میں کیا ہے میری نظر میں یہ ہے کہ دیکھیں آئل اس کے علاوہ بائیک کی جو چیزیں ہوتی ہیں مطلب فلٹر آئل ٹیوبز پینثر کی آج کل پنڈیس لاحبات ہیں تو یہ باقی ہاتھ جگہ پہ الگ الگ ہے آپ کو چاہیے کہ آپنا برینڈز کو ٹارگٹ کریں فور ایکزمپل فیولنگ کے لحاظ سے فیولنگ نہیں مطلب آئلنگ کے لحاظ سے زک ہے ہیولین ہے اس کے علاوہ ایک دو برینڈز ہو رہے ہیں آپ ایک برینڈ کو ٹارگٹ کریں ان سے بات چیت کریں ان سے ہول سیل ریٹ پہ چیز پرچیز کریں ٹھیک ہے جب آپ ان سے ہول سیل ریٹ پہ چیز پرچیز کریں گے تو آپ نہ اپنا آفس میں یا ایک سٹور سا تھوڑی سی انویسمنٹ ہمارے لیے کر رہے ہیں پندرہ سے بیس پرسنٹ بھی کیا بائکیا پارٹنر کے لیے ہم چیزیں بڑھا رہے ہیں تو ایک سجیشن میں دے رہا ہوں آپ کیا کریں ایک چھوٹا سا سٹور بنائیں بائکیا کا بے شک آن لین سٹور بنا لیں جیسا بھی بنانا ٹھیک ہے اور آپ کیا کریں جو ڈیفرنٹ بائک کی چیزیں ہیں means ٹائر ٹیوب اس کے علاوہ یہ آئل مطلب بیسی بیسی چیزیں بریکشو کے بھی برینڈز ہیں obviously ڈجھ ہے کوئیو ہے تو آپ کیا کریں ان سب کو ٹارگٹ کریں اگر ڈجھ کے بریکشو آپ کو مارکیٹ میں دو سو روپے کے مل رہے ہیں تو ہول سیل میں میخواہ سے ایک سو تیس ایک سو پینٹس کے آپ کو مل جائیں گے تو آپ کوشش کریں کہ اس سے ہم سے پروفٹ نہ لیں بلکہ بائکیا پارٹنر کا سوچیں اور ہول سیل پہ اٹھا کے ہول سیل پہ ہی ہمیں سیل کرتے اور آپ ہمیں یہ علانات والا آتا ہے یہاں پہ ہمیں آپ انفارم کر دیں کہ ہاں اس کمپنی سے ہماری ڈیل ہوگی اس سے ڈیل ہوگی اس سے ڈیل ہوگی تو اب آپ ہمارے سٹور سے رابطہ کر سکتے ہیں یا فرینچائز جو بھی قریبی فرینچائز ہمہاں پہ ہر فرینچائز میں یہ چیز موجود ہونی چاہیی یہ نہیں کہ ایک بندے کو پینڈی والا بندہ تو اس کا بلو ایریا میں جا کے بریکشو لے کر آ رہا ہے آپ کے برانچز ہیں تو آپ اس چیز پر تھوڑے سے ایکٹیو ہوں تاکہ آپ ہمیں پتا چلے بھائی کیا پارٹنر کو پتا چلے کہ آپ لوگ ہمارے لئے کچھ کر رہے اگر ہم نے مہنگائی کو بھی فیس خود ہی کرنا ہے آپ نے صرف ایک رپیہ بڑھایا پر کلومیٹر وہ بھی سواری پر اس سے ہماری زندگی بھی کتنا اثر پڑ جائے گا لیکن جب آپ اس سے بات کریں گے برینڈ سے بات کریں گے مطلب بریکشو کے برینڈ تین چیزوں کی بات کروں باقی ڈیٹیل میں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ بیٹھیں اس پر ڈسکشن کریں سیلیکٹ کریں کیونکہ ہم روڈز پہ ہیں نا آپ تو آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں بریکشو کا برینڈ ہو گیا آئیڈ کا برینڈ ہو گیا کیونکہ مہینے میں دو آئیڈ تو چینج ہوتے ہیں یا ایک آئیڈ تو چینج ہوتے ہی ہوتے ہیں نا کم سے کم آئیڈ کا برینڈ ہو گیا بریکشو کا برینڈ ہو گیا اس کے علاوہ ٹائر ٹیوب کا برینڈ ہو گیا یہ تین چیزیں میں نے منشن کر دی باقی ڈیٹیل میں جا کے آپ چار سے پانچ چیزیں اور منشن کر سکتے ہیں آپ ہول سیل پہ چیز اٹھائیں اور ہول سیل پہ بیجیں اب یہ مت سوچئے گا کہ ہم ہول سیل پہ اٹھا کے پروفٹ رکھ کے پارٹنر کو بیجیں بیس سیل پہ کم کر دیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں آپ پارٹنر کے لیے سوچیں تب پتہ چلے گا کہ بائیکیا پارٹنر کے ساتھ جو بھائی میری اس بات سے اگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جس اگری کرتے ہیں تو کہنی مجھے اپنی بھی رائے کا اظہار کریں کیونکہ میرے دماغ میں جو ایک سلوشن تھا وہ یہ تھا کہ اس مہنگائی سے لڑنے کے لیے بائیکیا کو ہمارے لئے یہ سٹیپ کرنا چاہیے ہم تو نہیں کر سکتے لیکن بائیکیا کو یہ کرنا چاہیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اپنی رائے کہ کیا پرابلم ہو سکتی ہے کیا سلوشن ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے دماغ میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ